حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے مصطفیٰ قبر کی سے کوڑے سے سزا دیتے تھے مصطفیٰ قبر کی سے کوڑے سے سزا دیتے تھے دل دکھاتے نہ تھے غیرہ کا کبھی پیارے نبی دل دکھاتے نہ تھے غیرہ کا کبھی پیارے نبی مصطفیٰ قبر کی سے کوڑے سے سزا دیتے تھے وہ یدینہ کے مسیحہ تھے غریبوں کے معین وہ یدینہ کے مسیحہ تھے غریبوں کے معین لالوں گوھر وہ فقیروں پہ لٹا دیتے تھے مصطفیٰ قبر کی سے میزے سے سزا دیتے تھے اس نے اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے معاف کر لے کبھنر میرے نبی سے سیکھو دشمن کو معاف کیا سے کیا جاتا ہے ہمارے نبی کی صیرتی طیبہ سے سیکھو آپ کی زندگی میں صرف معافی ہی معافی ہے اف وہی اف ہے دربزر ہی دربزر ہے معاف کر لے کبھنر میرے نبی سے سیکھو معاف کر لے کبھنر میرے نبی سے سیکھو دشمن جاں کو میرے آقاں دعا دیتے تھے مصطفیٰ قبر کی سے کھوڑے سے سزا دیتے تھے عورتوں بچوں ضعیفوں پہ نہ دلوار تھے حالت جنگ میں بھی ہمارے نبی یہ پرتگنگ لگایا کرتے تھے اور اپنے غازیوں کو وسیعت کر کے دھیجتے تھے کہ کسی عورت کو نہیں مارنا کسی بچے کو نہیں مارنا کسی گرجہ اور کنیسے میں بیٹھے ہوئے راہی کو نہیں مارنا کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرنا کسی بیمار اور کمزور پہ کبھی تلوار نہیں نہیں کنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی اور آپ کا یہ حسن اخلاق تھا عورتوں بچوں ضعیفوں پہ نہ تلوار اٹھے عورتوں بچوں ضعیفوں پہ نہ تلوار اٹھے غازیوں کو یہ نبی صاف بتا دیتے تھے حسن اخلاق سے تشمن کو گرا دیتے تھے مستقا قبر کسی کوڑے سے سزا دیتے تھے ہر وہ خسلت ہر وہ عادت عدد جو اچھی ہی نیک تھے اللہ جللہ شانور اس عادت کو پسند فرماتے تھے اور اس پہ عجو سواب کا بھی بہت آگاتے تھے اور ایسی عادت کو اختیار کرنے کی ہماری شریعت ہمیں ترجیب دیتی بھارتی ہے اور جو اچھی عادتیں ہیں اچھی خسلتیں ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اخلاقِ حسنہ یا مہکاری اخلاق جو اچھی عادتیں ہیں بڑیاں عادتیں ہیں جیسے سچ بولنا عدل و انصاب کا معاملہ کرنا کسی کے ساتھ خمدردی کرنا نیکی کرنا خمگساری کرنا ایک دوسرے سے محبت کرنا رافت اور رحمت